ویلکم ٹو ایچ ایس ای لائیو ٹرینر ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے ایس آور ٹاپک ایج ٹو ایس ایج ٹو ایس ہائیڈروجین سلفائٹ گیس آج کا ٹاپک مارا بہت امپورٹنٹ ہے ٹاکسی گیسز کے حوالے سے آج کی ہیڈی ماری تھوڑی سی لیندھی ہوگی لیکن آپ نے اس کو بلکل صحیح انداز میں دیکھنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آن لین لیکچز میں مکمل طور پر ایج ٹو ایس کے بارے میں آگائی ہو چکی ہوگی ہم نے ایج ٹو ایس کے بارے میں سب سے پہلے اس کے لئے دیفنیشن کیا ہے دیفنیشن اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کنسسٹ کہاں پہ ہوتی ہے کنسسٹ ایز 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 cal کریکٹریسٹک سے آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ یہ can be found found یا available ہاں پہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ exposure limit سے کون کون سی ہے اس کے بعد source of s2 h2s اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ alien اور uel یعنی کہ lower exponent limit اور upper exponent limit جب ہو تو h2s مار پاس کیا behavior کرتی ہے اس کو ہم دیکھنا ہے کہ if a2s burn اور جب ہم h2s کو burn کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا behavior کرتی ہے ہم دیکھنا ہے ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر موجود ہے تو ہمارا جو gas detector ہے جو ہم h2s کے بارے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی construction ہے environment میں اندر یا کسی بھی confine space میں موجود ہے تو ہمارا جو gas detector ہے وہ کیسے behavior کرے گا ہمیں کیسے چلے گا پتہ کہ h2s موجود ہے اگر spool ہمارے پاس وہاں پر digital نہیں تو analog ملٹر کے ذریم کیسے اس کو محسوس کر سکیں گے اس کے بعد ہمارے پاس if موجود ہے اور h2s لکھی جو گئی ہے تو ہمار پاس کون سے ایسا طریقہ اپنائیں گے ہم اپنے آپ کو save کر سکیں گے اور اس کے بعد last h2s کے names کون کون سے ہیں یہ کتنے names پیس کو جنا جاتا ہے تو یہ ہمارا topik بہت important ہے زیاد orient گیس دیسٹریم بہت رسط مال ہوتی ہے تو ہم اس کے definition کو دیکھتے ہیں ایک colorless horn flammable and crucible gas that is harmful human یعنی کہ یہ colorless ہے اس کی کوئی color نہیں ہوتا flammable ہے یہ جلتی ہے یا جلنے میں بد دیتی and crucible یعنی کہ دلنا سڑنا بھی مجھے بنتی ہے gas that is harmful for human یعنی کہ انسان کی زندگی کے لئے خطرے کا باعث ہوتی ہے جیسے partnerships کون سے ہیں جیسا کہ H2S ہے اس میں hydrogen killed atoms اور sulfides کا ایک ایٹا مل کر یہ ہمارے پاس hydrogen sulfides وجود میں آتی ہے تو ہمارے پاس اس کی properties کیا ہیں properties میں کہ خصوصیت کیا ہے high flamable بہت زیادہ یہ مقدار میں جلتی ہے toxic gases ہے toxic gases کون gases ہوتی ہیں آپ کے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہماری جان کو ہماری زندگی خطرے کا باعث ہو انہیں toxic gases جاتے colorless یعنی کہ کوئی color نہیں ہوتا اور یہ mist in wind اس لئے یہ ہوا میں آسانی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور یہ heavy than air یہ ہوا سے باری ہوتی ہے dissolved in water یہ پانی میں بھی شامل ہو جاتی پانی میں حل ہو جاتی ہے اس کے رابعہ یہ کیا ہے یہ high cruising gas ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ گلیں سڑھنے میں مدد دیتی ہے کس میں with pipeline جو آپ کے pipeline ہوتے ہیں آپ کے ڈین ہوس ہوتے ہیں اس میں اس کے باعث کی خصوص کیا ہے یہ دماقہ بھی کر سکتی ہے جب یہ زیادہ مقدار ہوتی ہے تو یہ جلتی ہے جب جلتی ہے تو یہ explosion کا باعث بنتی ہے میں نے آپ پہلے بتائیں کہ ہمارا topic تھوڑا سا length ہے لیکن بہت important ہے آپ نے اس کو اچھے انداز میں دیکھ سننا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس کو دو تین بار جب دیکھیں کہ بار بار دھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بلکل سمجھ آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس کہان جلتی ہے deep well آپ کے جو گہرے کمی ہوتے ہیں وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہاں پر ہمارے پاس suppose کوئی deep well کے اندر کوئی جانور کوئی چیز وہاں پر جب مجھے فیر ڈاؤن ہوتی ہے تو آخر کچھ ٹائے کے بعد وہ مر جاتی ہے جب وہ مرتی ہے تو وہاں پر گرنے سڑھنے کے process start ہوتا ہے decomposition start ہوتا ہے cruiser کمر ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا باڈی سے مختلف گیس ہوتی ہیں تو وہاں پر ایٹو بیس بھی وہاں پر produce ہوتی ہے ان close area جو آپ کے جگہ بلکل ہی بند ہو اس کا آنے کا اسے ان close area کہہ سکتے ہیں confiner space آپ پتہ ہے کسی کہتے ہیں heaters and coolers اور mostly یہ کہاں سے ہنگلتی ہے زیادہ یہ oil and gas industry کے اندر جہاں پر آپ کا drilling process ہوتا ہے drilling process کہتے ہیں زمین کے جیسے ہم oil نکالتے ہیں تو drilling کے ذریعے وہاں سے نیچے سے ہمیں یہ برامد ہوتی کیسے ہوتی ہے جب crew ڈائل نکلتا drilling process کے اندر تو وہ کوئی oil کی shape process کیا جاتا ہے وہاں سے تمام oil وغیر سیپٹ کر لی جاتے ہیں اور ہمارے پاس last میں کیا نکلتا ہے compound نکلتا ہے compound nکلتا ہے یہ استعمال کامپاؤنڈ کیا ہوتا ہے جب ہم roads بناتے اس کو پر compound ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب یہ mud کے ساتھ نکلتی باہر تو یہ اس میں dissolve ہوتی جیسے کہ آپ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ dissolve ہو جاتی ہے water میں یا کسی بھی چیز میں پانی میں حل ہو جاتی ہے تو یہ crude oil میں جب سا نکلتی ہے تو ہماری بہت harmful فل ہوتی ہے جیسے کہ آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کہاں سے ملتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پیٹورین پروسس کے اندر ہماری پیپرز ملت کے اندر اس کے بعد پائیپ لینک نہیں ملول ہوتی ہے ٹاپک ہمارا بہت ہی امپورڈنٹ لینٹھی ہو رہا ہے لیکن کوشش کر جا رہی ہے کم سے کم وقت میں آپ کو جامعہ انفارمیشن دی جا سکے تو آگے ہمارے پاس ہے ایش ٹویس ہمارے پاس اگر موجود ہے تو یہ پی پی ایم کتنی مقدار میں ہوگی کہ ہمارے لئے اس کے پاس ہونا ہمارے جسم پر وہ کون کون سی تدیلی رنمہ کرے گا اس پر مارے پاس لاز ہے پی پی ایم پی پی ایم کیا ہے پی پی ایم پی پی ایم is the term very low components in the solution یعنی کوئی بھی ہمارے پاس solution موجود ہے یہ solution ہے تو ہمارے پاس کم سے کم مقدار یعنی کہ اگر ہمارے پاس نمک بھی ہے پانی بھی ہے کسی solution کے اندر مارے پاس وہاں پر جو بھی اس نمک لیکن جو سب سے کم components ہوگا وہ مارا پی پی میں شمار ہوگا تو اس سے اور چھوٹی کھائی کون سی ہے پی 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 موجود ہے اگر مارے پاس zero ٹو ٹینل پی 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 ہوگی تو ہمارے پاس جسان کو یہ کیا کرے گی اس کا کیا ہوگا اگر وہاں پر zero سے eight پی 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 مہ پی پی ہمارے جسان کے اوپر کون سے رون ما کرے گا ہمارے جسان میں کون کون سی چینجز آئیں ہمارے آئیز ہوں گی اور ہمارا جو بیٹن سٹم ہوگا اس میں ایڈٹیشن پیدا کرے گا ہمیں بیچینی سی فیل ہوگی جسان میں چینجز پیدا ہوگی تو ہمارے پاس اتنی کم مقدار موجود ہمارے پاس اتنی خطرنا گیس ہے کہ ہمارے جسم کے وہ آئیز اور بیٹن سٹمپور ڈسٹارٹ کر رہی ہے اگر سپوز ٹونٹی سے ہنڈر پی پی موجود ہے تو آپ نے کبھی بھی پی پی ایز کے بغیر انٹر نہیں ہونا آپ نے چیز کا خاص کار رکھنا ہے اگر وہاں ہمارے پاس پی پی ایز موجود نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ہمیں وہاں پر نوزی آگا زکام ہوگا کف سٹارٹ ہوگی اس کے بعد ڈیزی نیس ہمیں چکر آنے شروع ہو جائیں گی اس کے بعد ہماری لوز آف سینس ہماری جو سینس ہوگی جس کے ہم محسوس کرتے ہوگی ہم بلکل سن کانشیس کہہ سکتے ہیں چیزوں کے بارے جان کاری پراپر کر سکتے ہیں اس میں کمی آنے شروع ہو جائے ہمارے سر میں در سٹارٹ ہو جائے اور اگر یہ سو پی پی ایم سے اوپر جا رہی ہے تو پھر بھی آپ نے پی 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 بگر نہیں جانا تو کیا ہوگا بندہ فورا جاتے یا سمیل کرے گا انکانشیس ہوگا اس کے سانس بند ہو جائے گا اور وہ موت کی طرف رواندوہ ہو جائے گا تو یون سمجھ لیں کہ اتنی کم مقدار میں اتنی خطرناک گیس ہے تو ہمارے پاس اگر ایج ٹو ایس کو ہم برن کرتے ہیں جلاتے تو کیا ہوگا جب یہ ہماری ایج ٹو ایس برن ڈائی اکسائیڈ گیس ویڈ ٹاکسک گیس اور جب یہ آگ جلتی ہے تو کیا ہوتی ہمارے پاس نیلے رنگ کا شولہ پروڈیوس کرتی ہے جب جانتے ہیں کوئی بھی آگ لگتی ہے تو وہ انوارمنٹ کے اندر کوئی نہ چیز سپیڈ کرتی ہے سپورز ہمارے پاس وہاں ان گیسی کے ساتھ ریئٹ کرتی ہے کرنے کے بعد وہاں پر انوارمنٹ کریس کرتی ہے انوارمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے رینی ایسیڈ تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینی ایسیڈ انوارمنٹ سٹارٹ ہو گیا کیوں کیونکہ وہاں پر رینی ایسیڈ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ انوارمنٹ کے اندر بہت زیادہ ہار فل کریٹ کا دیتی ہے اسی لیے ایسی اس کو جلانا نہیں چاہیے اگر جلتی ہے تو فورا ہی وہاں پر ایسی اقضاء کیا جائیں کہ وہاں پر لوگ کو ایک ورڈ کیا جا سکے ہمارے پاس پر ہی ریکارمنٹ کیا ہیں ہم نے حفاظتی تدابیر کون سے اختیار کرنی اگر ہاں ایسی موجود ہے سو سے پر ہمارے پاس گیس ٹیسٹنگ کرنی ہمارے ٹیسٹنگ میٹر ہوگا میں بتائے گا کہ ہمارے پاس ایسی موجود ہے کہ نہیں موجود اس کو ہم نے ویلیڈ ورگ پرمیٹ استعمال کرنے موجود ہے پراپر ٹائم ان اور ہمارے پاس ٹائم آؤٹ اس کے اوپر انکلوڈ ہوگا اس کے پر ہم نے جو ہمارے پاس ٹیننگ ہوگی ہم نے ٹیننگ کرنی ہے کہ خدا خاصتہ وہاں پر مسئلہ کریئے تو ہم نے وہاں سے کیسے آسانی کے ساتھ نکل نا ہے ہمارے پاس پراپر ٹیننگ کیوں نہیں چاہی ہیں پراپر ان کو موٹیویشن دی جائے یہ ہماری ایک پری ریکوارمنٹ ہوتی ہیں ایج ٹو ایس کہیں پر موجود ہو تو ہمارے پاس اگر ایج ٹو ایس موجود ہو تو ہم نے کیا ریکوارمنٹ سے اختیار کرنی ہے اب اگر چیز موجود ہو تو ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے احساس ہمارے احساس اتنے مضبوط ہو کہ ہم اس کو مقابلہ کریں اگر ہم ہواس اپنے چھوڑ دیں گے تو ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی پی پی ٹیننگ کرنی ہے ہمارے پاس پتا ہو کہ ہم نے کام کرنا ہے تو ہمارے بندوں کو یہ تو پتا ہو کہ ہمارے پاس پی پی موجود ہیں تو ہم نے پہن نا کیسے ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹریز کے اندر ایکویمنٹ تو موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی پرپر ٹیننگ نہیں ہوتی ان کو پتا نہیں ہوتا ہم کہ ہم نے اس کا وائزر ہے کیسے انہوں کو cover up کرنا ہماری شیلڈ کو انہیں کیسے cover up کرنا اس کے بعد ہمارے پاس ریگولر گیس ٹیسٹرینگ ہو یعنی اگر وہاں پر کوئی ایش ٹیس موجود ہے یا نہیں ہے آپ کا حرم فل ایریا ہے وہاں پر آپ گیس موجود ہیں تو آپ نے proper گیس ٹیسٹرینگ کرتے رہنا کیونکہ یہ میرنگ میبو گیس ہے تو ہمیں کہیں چلے گا پتا کہ موجود ہے آپ نے پر گیس ٹیسٹرینگ کرتی رہنا ہے اس کے پاس آپ نے پر رسک اس میں اس میں آپ کے پاس تمام کلیشن تمام آپ کے پاس انفارمیشن کلیٹ ہو جائیں گی اور بہت ایمپورٹنٹ کہ پراپر آ کے پاس سیفٹی لیڈرشیپ ہونی چاہیے اکثر ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشیپ پر وہ کمزول ہوتی ہے اور ہمارے پاس وہاں پر ایکسیڈنٹ سے داد بڑھ جاتی ہے پراپر لیڈرشیپ is the first step to maintain the health and safety culture and reduce the accidents in any organization ہمارے پاس اگر ایسا موجود ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر لیڈرشیپ ہمارے پاس ہو چکی ہے تو سب سے پہلے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کہ کہیں بھی کوئی پراولیم کریئے تو تو آپ اپنے حواس کو بختہ نہیں ہو جائے ریلیکس فیل کرنا ہے جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا سب سے پہلے آپ نے ریلیکس ہونے کھرنا ہے اس کے بعد لمبا سانس لینے جتنا آپ لے سکتے ہیں لمبا سانس لینے کے بعد آپ نے روک لینے روک کے بعد آپ نے جو ون ڈریکشن ہے جہاں پر آپ کی ہوا جا رہی جس طرح مو ہوا کر رہی ہے آپ نے ون ڈریکشن کی طرف آپ مو کرنا ہے اور فورا جا کر آپ جو ریسکیو ٹیم ہے ای آر ٹیم اور جو بھی ریسکیو ٹیم ہے اس کو آپ نے فورا ہی آگاہ کرنا ہے کس کے لیے وہاں پر ایج ٹیم یا کوئی ٹاکسی گیسل موجود ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ وہاں سے گزر رہے ہوں تو کچھ یہ ٹاکسی گیسل کا علاقہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کے پی پی تھوڑے تھوڑے فاصل پر رکھے ہوتے آپ نے فورا گو کرنا ہے اور اپنے پی پی ز کو وہاں پر پہن کر آگے روانہ ہونے اگر آپ کے پاس پی پی موجود نہیں ہے تو جب پہلے آپ پر پر بتائے اس کو اپنے ڈاپ کرنا ہے اور وہاں سے جلد اجلد انحلا کرنا ہے اور بہت اپورٹنٹ چیز کہ آپ نے وہاں پر جو ای 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 ٹی کے میمبر ہیں جو بھی آپ کے سپروائزر ہیں جو بھی آپ کے سیفٹی یا اس چیز کو منیج کر رہے ہیں آپ کو فارم ضرور کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں آپ کو خاموش ہے کسی کی زندگی لے جانے کا سبب بن سکتی ہے تو ہمارا ٹاپک آج کلوز ہوا ہمارے پاس جو ایج ٹو ایس کو ڈیفرن نیم کے ساتھ ہم پکار سکتے ہیں کہیں پر یہ نام ہو تو یوں سمجھ لے کہ یہ موجود ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہیڈرون سلفائر گیس ٹاپک اس کو جتنا جتنا کلوز کر سکم نے کیا اور آج ہوپ کہ یوں بی ایبر تو دیمونس ریٹ این میری دی ایس 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 ایس